اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام برادرانِ ہیرہ گروپ اپ کمپنیز امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات استقبالِ رمضان کی پوری پوری تیاریاں کر رہے ہوں گے اور کئی ایک کشمکش میں اپنے دن و رات گزار رہے ہوں گے میں چاہتا ہوں کہ اپنے تعلق سے اپنی سوچ کو اور آپ لوگوں کے سوچ کو آپس میں ہم ساجہ کریں اور ہم دیکھیں کہ ہمارے سوچنے کا ہمارے غور و فکر کرنے کا کیا انداز ہے تو میں اپنے آپ کو پاتا ہوں کہ ابھی فی الحال جو ہماری حالت میری حالت خاص طور سے جو بگڑی ہوئی ہے خراب ہے اس کا ذمہ دار کون ہے کیا اس کا ذمہ دار ہیرہ گروف آف کمپنیز ہے جو آج ہم اپنے استقبالِ رمضان کے لیے بہت زیادہ مایوس ہیں اپنے اخراجات کے لیے بہت زیادہ ٹھیک ٹھاک نہیں ہیں اپنے بچوں کی اسکول فیس اور دیگر اخراجات کے لیے ہم کافی کافی زیادہ فکر مند ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں ہم یہ پاتے ہیں کیا اس کا ذمہ دار ہیرہ گروف آف کمپنیز ہے تو بہت سارے افراد شاید ایسا سوچتے ہوں کہ ان تمام ان تمام کرائیسس کا جو ہے ذمہ دار وہ ہیرہ گروف آف کمپنیز ہے لیکن میرے سوچنے کی اور میری تھنکنگ کا ایک الگ نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک جو میرے حالات کرائیسس آنے سے قبل ہے جو میرے حالات بہتر تھے وہ کیوں تھے اور آج جب ہماری حالات ٹھیک ٹھاک نہیں چل رہے ہیں تو ٹھیک ٹھاک نہیں ہے وہ کس وجہ سے ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آج ہیرہ گروف آف کمپنیز کے ساتھ جو حالات ہوئی ہیں اس کی وجہ سے ہمارے حالات خراب ہیں ایسا نہیں ہے ہمارے حالات خراب جو ہیں وہ ہماری ہمارے جوب لیس ہونے کے ناطے سے ہماری آمدن نہ ہونے کے ناطے سے ہے اور اس سے قبل جو ہمارے حالات بہتر تھے بہت بہتر تھے وہ اللہ ایک فرلو کرم سے ہیرا گروپ آف کمپنیز اور اللہ تعالیٰ کی انایتوں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی انایتوں کی وجہ سے اور ہیرا گروپ آف کمپنیز کے سبب بننے کی وجہ سے ہمارے حالات بہت بہتر تھے ماشاءاللہ تو میرے سوچنے کا میعار یہ ہے ابھی تک جو ہمارے حالات اچھے تھے وہ اس لیے تھے کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز سے ہمارے ایکاؤنٹ میں ہر مہینے ہر مہینے ایک فکس ایماؤنٹ آ جاتا تھا ہمارے پروفٹ کے بدولت تو اس لیے ہمارے حالات ٹھیک تھا آج ہماری حالات بہتر نہیں چل رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ سوچ سکتے ہیں ممکن ہے کہ ہم سوچ رہے ہوں کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز سے پیسے نہیں آ رہے ہیں ہمارے بینفیٹ نہیں آ رہے ہیں اس وجہ سے ایسی حالت ہے جبکہ ایسا بلکل نہیں ہے کہیں نہ کہیں ہمارے ملک کی جو کساد بازاری چل رہا ہے وہ بھی ذمہ دار ہے اور یہی سب سے بڑا ذمہ دار ہے جن بھائیوں کے اپنے جوب چل رہے ہوں گے وہ اس چیز کو بہتر طریقے سے محسوس کر رہے ہوں گے کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز جب ٹھیک تھاک تھی کمپنی چلتی تھی اس کی سیو آریسٹ نہیں تھی تو ہمارے حالات بہتر سے بہتر تھے ہم زکاة دینے والے تھے ہم ٹرین کے بجائے فلائٹ سے چلنے والے تھے تو ہمارے سوچنے کا میار میرے کہنے کا مطلب یہ ہے ہمارے سوچنے کا میار یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے برے حالات اس وجہ سے نہیں آئے ہیں کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز آز کرائیسس کے معاملے میں ہمارے اچھے حالات اس لیے تھے کیونکہ ہیرا گروپ آف کمپنیز اپنے آپ میں بہتر طریقے سے چل رہی تھی وہ ایک آل میں آتا ہے کہ کوئی صاحب تھے جا رہے تھے سڑک پر اور وہ چلتے چلتے جا رہے تھے تو ان کے پیروں میں چپل نہیں تھا جھوٹا نہیں تھا یا چپل نہیں تھا اس طرح سے انہوں نے دیکھا اور بہت زیادہ مایوسی کا شکار ہوئے اور کہنے لگے کہ بتائیے آج ہماری حالت کیا ہے کہ ہمارے پیروں میں چپل ہی نہیں ہے جھوٹا ہی نہیں ہے بہت زیادہ مایوسی کے عالم میں چلے جا رہے تھے چلے جا رہے تھے اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سے ایک ایسا شخص آتا ہے جس کے پاس پیر ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دلی حالت کو قیفیت کو پہچانا ہو اور یہ ان کو بتانے کا میسج دینے کا ایک وہ رکھا ہو کہ دیکھو آپ تو چپل اور جھوٹے نہ ہونے کے ناتے سے آپ اتنے زیادہ غمزدہ ہیں سامنے والے کے پاس تو پیر ہی نہیں ہے جس میں وہ چپل لیکن وہ بھی کہیں نہ کہیں تو اپنے آپ میں شکر اور شکران اللہ تعالیٰ کا شکر آدھا کر رہا ہوگا ہم اپنے آپ کو ہمارے سامنے تو چلو ٹھیک ہے ہیرا گروپ آپ کمپنیز ہیں ہم اس کو ذمہ دار مان سکتے ہیں لیکن وہ شخص جو دن بھر دھوپ میں ریڑی پٹری لگا کر کے پانچ سو روپے کمانے کے لیے تین سو روپے کمانے کے لیے دن بھر اپنے آپ کو جلاتا ہے اور کبھی دو سو روپے اس کو انکم ہوتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پولیس والے اس کی انکم کے تمام چیزیں لے کے چلے جاتے ہیں اور ہفتہ اصولی والے لے کے چلے جاتے ہیں تو آخر وہ کس ہیرا گروپ آپ کمپنیز کو ذمہ دار مانے گا ہے نا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں میسج دیا گیا ہے ہمارے دین اور دھرم کی طرف سے کہ ہمیں ہمیشہ پوزیٹیو سوچنا چاہیے ہمارے حالات خراب آج اس لیے نہیں ہیں کہ ہیرا گروپ آپ کمپنیز ذمہ دار ہیں ہمارے حالات آج سے پہلے اچھے اس لیے تھے سالہا سال دس سال بارہ سال تک ہمارے حالات ٹھیک اس لیے تھے کیونکہ ہیرا گروپ آپ کمپنیز ہمارے حالات کو سنبھال لیتا تھا تو ہمارے سوچنے کا انداز پوزیٹیو ہونا چاہیے اور میں یہ سب کہنے کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھا میسج دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے ملک میں آزادی کی جنگ لنگی اور اس سے قبل اگر ہم اپنے مذہبی اسلام کو لے کر کے دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے مذہبی اسلام کو قائم کرنے کے لیے کچھ جنگوں کا سامنا کرنا پڑا باطل طاقتوں نے کفر نے اسلام کو مٹانے کے لیے بہت زیادہ آزمائشوں میں ڈالا تو کیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ دار مانا گیا اسلام کے قیام کے لیے جو لڑائیاں لڑی گئیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کے اپنے شہروں کو اپنے باپ داداؤں کو جنہوں نے شہید ہوتے دیکھا تو کیا ان لوگوں نے اپنے اس معاملات کے اچھا دیکھیں ان کے گھر کا کوئی باپ بڑا بھائی یا دادا جو بھی شہید ہوا مذہب اسلام کے راستے میں اسلام کو قائم کرنے کے راستے میں تو کیا انہوں نے اس کا ذمہ دار نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ذمہ دار ٹھیرا دیا ہمارے خیال سے ایسا کہیں بھی کسی بھی تاریخ میں نہیں پائیں گے کیا ازادی کے جنگ جب لڑی گئی تو لاکھوں علماء کو سولی دے دی گئی ان کو فانسی دے دی گئی درختوں میں بتاتے ہیں تاریخ کتابوں میں آتا ہے کہ لاکھوں علماء کو سولی دے دی گئی ان کو لٹکا دیا گیا ان کو صرف اور صرف علماء کو یہ کہنا تھا کہ ہم برطانوی حکومت کے خلاف نہیں جائیں گے ان کو چھوڑ مل جاتی لیکن ان علماء نے اتنا کہنے سے گریز کیا اور اپنے آپ کو بچا کے رکھا اس لیے کہ آزادی کی جنگ لڑی جا رہی ہے ہم کسی بھی طرح سے اپنی جان کو بھی قربانی دے کر کے اگر ملکوں کو آزاد کرا سکتے ہیں تو کرائیں گے اس وقت کے لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ دیکھئے ہمارے مجاہدین اعزادین جو ہے ہمارے لوگوں کو قتل کرنے میں ہمارے لوگوں کو شہید کرانے میں یا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ذمہ دار مانا ہو کبھی ایسا دیکھا ہی نہیں گیا تو میرے یہاں کہنے کا ایک میسیج یہ ہے کہ جب بہت اچھے دن آنے ہوتے ہیں بہت بہتر وقت آنے ہوتے ہیں تو اس وقت کچھ قربانیوں کو ہمیں دینا پڑتا ہمیں اپنی جانوں کے قربانی نہیں دینا ہمیں اپنے پیسوں کے قربانی نہیں دینا ہمیں کسی بھی چیز کہ ہمیں اپنے پروفٹ کا بھی قربانی نہیں دینا ہے کہ آپ ڈاکٹر نوہرہ یہ کہیں کہ آپ اپنے پیسوں کے پروفٹ دے دو آنے والے دنوں میں ہم بہت اچھا کچھ کرنے والے ہیں ایسا کچھ نہیں کہہ رہے ہیں صرف اور صرف آپ کا صبر مانگ رہے ہیں آپ کے صبر کا مطالبہ ہے کہ آپ لوگ کچھ دن صبر کر دیں انشاءاللہ تعالی جیسے جنگ آزادی کے بعد ہمیں ایک بہت ہی بہت ہی اچھی آب و ہوا ملی اپنے دیش میں زندگی جینے کے لیے اسی طرح سے اگر ہم یہ کہیں ڈاکٹر نہرہ شیخ کی شخصیت کو سامنے رکھ کر کے کہ ان کے دل کی آواز کہیں نہ کہیں یہ آ رہی ہے جو ہم محسوس کر رہے ہیں کہ تمام انویسٹر بھائی تمام کسٹمر بھائی بس چند دنوں کے لیے آپ لوگ اتمنان رکھیں انشاءاللہ ہم جس پیمانے پر تھے اس سے کہیں زیادہ اور کہا بھی ہے کہ ہم آئیں گے تو انشاءاللہ اس سے سو گناہ بہتر کر کے دکھائیں گے اور سو گناہ بہتر ریزلٹ دکھائیں گے تو اگر ہم سے اتنا سا مطالبہ ہو سکتا ہے یا ہم سے یہ میسج جا سکتا ہے کمپنی کو اور اس کے سی او کو تو ہمیں اس کے لیے بلکل پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اور ہمیں اس چیز کے لیے بانہول سازگار کرنا چاہیے اور رہے کی بات کئی ایک افراد رمضان کے تعلق سے بتاتے ہیں دیکھیں رمضان ہمارے وقت میں پرتائیوش ہو گیا ہے کھانے پینے کا سامان ہو گیا ہے پہلے کے وقت میں ایسا نہیں ہوا کرتا تھا یا تو خجور سے پانی روزے کھولے جاتے تھے یا تو پانی سے روزے کھول لیے جاتے تھے آج ہمارے وقت میں ہے کہ روزے کا مطلب یہ ہے کہ اخراجات بنا لیے گیا تو ہم ایک بار اس چیز کا اعادہ کریں اس چیز کا وعدہ کریں کہ ہم تھوڑی سی تکلیف برداست کر لیں گے انشاءاللہ اس تکلیف کی بدولت ہندوستان میں ملک کے بھر میں جو مسلمانوں کو دکت پیش آ رہی ہے اس سے انشاءاللہ چھٹکارہ ملنے کا ایک سبب بنے گا اور آپا ڈاکٹر نویر شیخ صاحبہ ایک ایسا میسج لے کر کے اور ایسا پیغام لے کر کے اور ایسا یہ سمجھ لیجئے کہ تنظیمی کام لے کر کے آگے بڑھیں گی کہ مسلمانوں کا ملک میں ایک بہت وقار ہوگا بہت بڑا کام ہوگا اور بہت ہی ایک اچھی پہچان ہوگی تو ہمیں اس معاملے کے لیے کم از کم تیار رہنا چاہیے اور ہیرہ گروف آپ کمپنیز کے ساتھ اگر ہماری سی ای او تمام ملک کے لوگوں کے لیے تمام اپنے انویسٹر بھائیوں کے لیے گرفتاری دے کر کے اگر وہ جیل میں اپنے آپ کو سختیوں سے دوچار کر رہی ہیں تو ہمیں بھی تھوڑی سی مالی تنگی برداشت کر لینا چاہیے کیونکہ دیکھئے قربانی بگیر دیے ہوئے اگر ہمیں صبر کے قربانی دے کر کے اتنا بڑا ہمارے ملک میں پورے قوم کا سر اوچا ہو سکتا ہے ہمارے قوم کا سربلند ہو سکتا ہے تو ہمیں ضرور اس بات کو لے کر کے آگے بڑھنا چاہیے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آبا ڈاکٹر نویرہ شیخ صاحبہ نہ پہلے بیٹھی تھی اور نہ آئندہ بھی بیٹھیں گے ان کے عزم اور حوصلے میں اور ان کے کام میں مزید اور تبو تاب آئے گا مزید اور تیزی آئے گی اور وہ بہتر پیغام لے کر کے آگے بڑھیں گی انشاءاللہ ہم سب ان کا ساتھ دیں گے السلام علیکم وآمت اللہ